جی اسلام علیکم تو ہم ایرپورٹ آ چکے ہیں تو مٹھائی لینا بھل گئے تھے تو ایرپورٹ سے اندر ہم آئے ہیں جوٹی پری پہ رحمت شیرین پہ اور بہتی زبردست مٹھائی ہے یہاں کی اور چلیں آئے ان کا ہم دیکھتے ہیں کیسا مٹھائی کون کونسی ہے اور کیا کیا ریٹس ہیں سب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ پتیسہ ہے اور تکریمن ساری مٹھائی ہیں یہ باب مہدود ہیں اور یہ پیچھی کیا رکھا ہے بسر آپ لوگو نے یہ سون ہلوہ سر سون ہلوہ کی весہ ہے یہ میں جائے رکھا ہے انیس سے روپےfigلوس میں سے ہماراLS کرتے ہیں انیس سے روپے کلو ہمارے لئے lm کرتے ہیں اور مٹھائی کیا Center مٹھائی چھوڑھا سو بیس روپے کلو ہے اور ڈب بے کی کچھہ میٹھائی میٹھائی شوڑیا بهارتographics ہے میٹھائی چودہ سو روپے ا20 روپے کی اور ڈب بے کی خونش کیاہasz ک Brahara سا ancestry میٹھائی جو ہم آپ لوگو یہیٹ کرنے ہیں دب بے کا الگ ismے کیا روپے کیہا ہے ٹھیک ہے اور یہ ڈبا سیلڈ ہوتا ہے یہ لیٹ کو نہیں ہوتا نہیں لاک سسٹرم ہوتا ہے لاک سسٹرم ہوتا ہے اس میں آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے ہم لوگ ائرپورٹ پہ اندر جائیں گے بھی تو اس کا ویٹ وغیرہ تو کوئی کاؤنٹ نہیں ہوتا ہے یہ سب ڈیوٹی فری ہوتی ہیں یہ ڈیوٹی فری تو نہیں ہے اگر وہاں بوڈی پہ وزن کم ہو جی جی ہوں سے ہم پانچے کلو گے پانچے کلو لی جا سکتے ہیں اس پر جہاز میں لی جانے میں کوئی پابندی تو نہیں ہے یہ ساری مٹھائی اسکین ہو کے آتی ہیں آجا آپ کے پاس مٹھائی کے علاوہ کیا کیا آئیٹم میں تھوڑا بتائیں گے یہ ہمارے کیک ہیں مشورد کیک ہیں بھر یہ کون سے بسکوٹ سے آپ کے لیے یہ ہمارے اپنے گرمل اسکین کے لیے یہ کتنے کا باکس ہے بڑا خوبصورت سا باکس بنایا ہوگا آپ نے اچھا یہ کتنے کا ہے یہ بارہ سو روپے کا باکس ہے یہ باکس کے ساتھ ہے بارہ سو روپے کا اچھا اور کیا آپ کے پاس یہ ہمارے مشورد کیک ہے بھر ہیدر آباد کیک بھی لیں یہ کتنے کا اثر یہ ہمارے اپنا خود بناتے ہیں یہ چوکلٹ فیڈیڈ سیونڈی کے سات سو ستر روپے کا ایک پاؤنڈ ہے اور اس کے علاوہ کیا فیمس ہے یہ ہمارا پرمیا کیک اچھا اس کے کیا ریٹ ہے یہ دوہ دا نووی روپے کا ہے دوہ دا نووی کا باکس ہے جناب بہت ہی خوبصورت انداز سے ان لوگوں نے پیک کیا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور بہت ہی شہندار پیکنگ ہے اور سفائی دیکھیں آپ سفائی زمین تک ان لوگوں نے ایچ اور نیمکو بھی موجود ہیں اور کیا کیا موجود ہے آپ کے پاس سر ربڑی بھی ہوتی ہے سر ہمارے پاس ربڑی کیا کلو ہے سر ربڑی بھی وہی ہے چھوڑا سو بیس سو پہ کلو ہے اچھا چلیں یہ ربڑی دکھاتے ہیں ربڑی آپ لوگ کے بعد کس پیکنگ میں دکھائیں یہ کتنے کی ہے سر سر یہ پندرہ سو چالیس روپے کا ون کے جی کا باکس ہے پندرہ سو چالیس کا ون کے جی کا باکس ہے اور ہاف کے جی جو ہے ہمارے پاس ابھی موجود نہیں ہے وہ آٹھ سو روپے کی ہے وہ آٹھ سو روپے کی ہے ٹھیک ہے اور یہ نمکو کا پیکٹس کتنے ہیں یہ سر یہ ون تھاؤزن کا ہے یہ مکس نمکو ہے یہ ساری ورائٹی جو ہے نمکو کی ہے سر سب تسلیس ہے ورائٹی ہے اگر کوئی حضرات جلدی میں نکل آتا ہے ائرپورٹ کی طرف تو آپ کوئی چیز بھل جاتے ہیں اپنے دوستوں کے لیے لی جانا تو انہوں نے بڑی شاندار پیکٹی یہ باکس میں نمکو دینے کی ہے بڑا شاندار طریقہ ہیں کس کو گفت کر گا ہے نہیں سر یہ یہ کتنا ہے باکس کے ساتھ بارہ سو سی روپے گائے بارہ سو اسی کا یہ باکس کے ساتھ آپ کو پیک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دکھائیں کھول کے دکھائیں ہمارے ویور کو کسی کو گفت دینا ہے بہت ہی پیارا انٹیک کسی انہوں نے گفت بنایا ہے پیکٹنگ کے اندر تو آپ لوگ جو بھی بھول سکتے ہیں کوئی چیز دینا تو رحمت شریح ضرور ویزٹ کریں بہت ہی کم پرائزیں ان کے اور نیٹ اینڈ کلین صفائی کے ساتھ یہاں پہ ایک سسٹم ہے چلیں کاؤنٹر پہ بھی چلتے ہیں اور آپ کو میں نے مٹھائیوں کی ساری ویرائیٹی دیکھا دی ہے تو مٹھائی ہر مٹھائی ان کے پاس موجود ہیں لنکوں موجود ہیں اور یہ ہونر ہے یہاں کے بیٹھتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر کیا نام ہے آپ کا سر میرا نام گل حسن بھائی گل حسن بھائی یہ ہم یہ جو لیتے ہیں یہاں سے مٹھائی ایرپورٹ کے اندر لی جا رہے ہیں یہ ویٹ کاؤنٹ ہوتا ہے اس کا نہیں ہوتا نہیں سر یہ ہینٹ کری میں جاتا ہے ہینٹ کری میں جاتا ہے یہ ممنوع تو نہیں یہاں سے مٹھائی لی جانا ہے ایسے وقتیں شیرہ ہے کھانا منا ہے ساری ساری سب اپروون ہیں ٹھیک ٹھیک چلیں بہت شکریہ تو رحمت شریف کا آج کا ہمارا ویلوگ ہے اور جد جد دوستوں نے میرا چینل لائک نہیں کیا سو پلیس اس کو لائک کر لیں بیل آئیکن کو بٹن دبانا ضرور نہ بھولیں اور پھر ملتے ہیں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ حسنا ہوئے